موڈی جی مجھے اتار دیجئے مجھے یہی پہ اتار دو کیونکہ مجھے بیویٹھنے کا پیچھے کوئی جگہ نہیں بچا ہوا ہے مجھے یہی اتار دو میرے پیر فسل سکتا ہے کبھی بھی وہ نیچے گر سکتا ہوں مجھے آگے جانا ہی نہیں ہے مجھے یہی اتار دیجئے مجھے پیدل چلا جاؤں گا میں دوسری گاڑی کرلوں گا لیکن آپ کے گاڑی پہ نہیں بیٹھوں گا مجھے یہی اتار دو تو آرہ لگتا ہے اسی لئے اتنی سواری بیٹھا لیتے ہو ارے اکلیس تو جب بھی بولتا ہے تب بھی تو کچھ ایسا بول دیتا ہے کہ میرا نقصان ہی ہو جاتا ہے ارے کچھ صحیح بول لیا کر جیون میں ایسے تھوڑی بولتے ہیں ارے تو چالان کی بات کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے آگے دو سپٹر آ رہے ہیں ایک لیڈیز ہے ایک جینس ہے مجھے لگتا ہے کہ آج چالان کٹ کے ہی رہے گا اگر چالان کٹ گیا تو تمہیں یہی پہ اتار دیں گے اور تم پ اپنے مجھ سے کچھ ایسا ہی بول دیتا ہے نقصان ہو رہا ہے ارے یہ تو آگے آ رہے ہیں امیسا اور سونیا جی کھڑی ہوئی ہیں اب تو بہت گڑھ بڑھ ہو جائے گا ہی ہلمٹ بھی نہیں ہے میرے ساتھ اب کیا ہوگا رکو ان کو میں بولتا ہوں کچھ بھی ارے رکو موڈی جی رکو تو آج رکو رکو تم نے تو آج گاڑی پہ بہت کم آدمی بیٹھایا ہے ایسا کیوں ارے اتنے کم آدمی بیٹھا رکھے ہو کئی سے چلاتے ہو تم آج تمہارا چالان بلکل نہیں کٹے گا تم نے تو آج گاڑی پہ کوئی آدمی نہیں بیٹھایا اور ہلمٹ بھی تم پہن رکھے ہو ایسا کرو گاڑی ادھر سائیڈ میں رکو ارے کیا ہو گیا امیسا جی اور سونیا جی ارے کیا سیوہ پانی کروں شاہب آپ کا ارے آج میں نے پہلی بار اتنی سواری لوٹ کیا ہے کبھی میں نے اتنی سواری لوٹ بھی نہیں کیا ہے یہ لوگ جب بر جستی بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں مجھے لے چلو چاہے کی رائے لو یا مطلو لیکن ہے جب بر جستی بیٹھ لیتے ہیں آگے سے اتنی سواری میں نہیں بیٹھاؤں گا اور ہلمٹ بھی پہن کے رکھوں گا ایسا کرو امیسا جی آج جھوڑ دیجئے آگے سے ایسی گلتی کبھی نہیں ہوگی ارے نئی موڈی جی آج تمہارا چالان کٹ کے رہے گا تم کچھ بھی کرو پرسو بھی گاڑی تم لوٹ کر کے لے جا رہے تھے پچیس سواری بیٹھا کر کے لے جا رہے تھے آج تمہارا چالان کٹ کے رہے گا امیسا جی آج ان کو چھوڑنا مت کیونکہ یہ پریشان کر رکھے ہیں یہ روز اتنی لے کر آتے ہیں بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب کرو ارے ایک بات بتاؤ تم لوگ کس ساتھ دن سے دھان نکال رہے ہو یہ ایک بگے دھان تم سے نہیں نکالا جا رہا ہے چار چار لوگ لگے پڑے ہو اور تم دھان نہیں نکال پا رہے ہو ارے ایسا کام کرو گے تو پھر تم نکال نہیں پاؤ گی ایک سال کے اندر اور تم لالو کیوں بیٹھے ہو اور بلٹوچر بابا تم کیوں بیٹھے ہو دو لوگ تو کام کر رہے ہیں تم بیٹھے ہو ارے ایسے کام کرو گے تو نہیں چلنے والا ارے کام نہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں دھائی سو روپے روز کے تم لو ہی کرنا کوئی دکت نہیں ہے ایک دیکھ ایک دھان ہو گئے اب بیرول کی کھچڑی ہو گئی ایسے کام کرو کہ تھوڑی چلے گا اور پہلے بات بتاؤ تم بلٹو جر بابا بیٹھے کیوں ہو ارے موتی چچا صبح سے ہم دھان نکال رہے تھے میں نے سوچا تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں بہت تھک گیا تھا سریر پوری درد کرنے لگی ہے قریب سات دن سے میں دھان کی نکال رہا ہوں اور سریر میری درد کرنی لگی اور میں نے سوچا تھوڑا سا کچھ کھینی اگرہ کھا لیتے ہیں اس کے بعد کام کرتے ہیں ادھر لالو بھی بہت تھک گئے تھے وہ بولے چلو ایسا کرتے ہیں تھوڑا آرام کر لیتے ہیں تب تک اکھلیس اور راہل دھان نکالے گا تب تک ہم آرام کر لیتے ہیں ارے اس میں کوئی بڑھک نہیں تو کوئی بات ہے نہیں اتنے دن سے تو محنت ہی تو کر رہے ہیں ارے موتی چچا صبح سے میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں اکیلے دھان نکال رہا ہوں یہ دو لوگ جب سے بیٹھے ابھی تک اٹھے ہی نہیں یہ تو جھوٹ بولے سرہ سر ارے ایسا کریں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے ہم بھی کام نہیں کریں گے صبح سے کام کر رہے ہیں یہ دونوں لوگ بیٹھ کر کے مجا کر رہے ہیں یہاں پہ کام میں امن نہیں لگ رہا ہے تو ان کو ہٹا دو کوئی دوسرے کو لگا لو ہم بھی نہیں کریں گے نہیں تو چلے جائیں گے ارے نہیں اکلیس بابو تم گصہ مت ہو ارے لالو تم کیوں بیٹھو بھائی کام نہیں کرنا ہے تو چلے جاؤ یا بھرجی ٹائم کیوں کھا رہے ہو ارے میں کسی دوسرے کو بلاؤں کل سے میں نتیز کو بلاؤں گا یا مصرہ کو بلاؤں گا تم بتاؤ کام کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے پھٹا پھٹ مجھے بتاؤں ارے ٹھیک ہے موتی چچا اتنا بھڑکنے کی کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی ہم تمہارے کام سے نکلنے ہی چاہے رہے تھے کیونکہ تم نے تو تنگ کر لیا ہے یہ دھان کئی دن سے لگا تار نکالو نکل نہیں رہا بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب کرو اکلیس بابو تھوڑا ایسا کرو پچیس سموسا اور پچاس برد پکوڑا اور تھوڑا چٹنی اس میں ڈال کے پیک کر دو ہمارے کھیتوں میں منظور لگے پڑے ہیں ان کے لئے لے کے جانا ہے وہ ابھی بہت زیادہ بھوکے پڑے ہیں ایسا کرو پھٹا پھٹ پیک کرو اگر پکوڑی کوڑی ہو تو وہ بھی رکھ دو پتیس روپے کی پکوڑی بھی پیک کر دو اور پھٹا پھٹ کرو کیونکہ ہم کو لے کے جانا ہے پھر وہ کھائیں گے پھر کھیتوں میں کام کریں گے میں دوڑ کر کے اسی لئے آیا ہوں جلدی سے جلدی پیک کرو بھائی سموسا جرور پیک کر دینا ارے لالو چچا پکوڑے تو پیک ہو جائیں گے اور سموسا جو کی رہی تو سموسا ابھی تیار نہیں ہوا ہے صبح صبح ایسا کرو آدھے گھنٹے کے بعد آنا تو سموسا بھی پیک کرو آ لینا اور پکوڑی بھی پیک کرو آ لینا ابھی ہمارے پاس پکوڑا ہے پکوڑا بتاؤ تو پیک کر دوں کیونکہ ابھی تیار نہیں ہوا ہے ادھر راہول کام نہیں کر رہا اسی لئے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں تیار ہو جائے گا تو آ کے لے لینا ایسا کر لو تم ایسا کرو آکلیس بھائیا بھٹا بھٹ سموسا نکالو میں بناتا ہوں بھٹا بھٹ بھٹا بھٹ چھان کر کے نکالو اور بھٹا بھٹ دو بہت زیادہ بھیڑ لگ گئی ہے میں صبح تمہیں جگہ رہا تھا اسی لئے تم اتنی دیر تک اٹھتے نہیں ہو تب ہی تو سمسجہ ہوتی ہے میں کہتا ہوں صبح صبح اٹھ جائے کرو اور کام اسٹارٹ کر دیا کرو تو تھوڑا بکری ہو جائے گا کل بھی موڈی چچا گصہ کر رہے تھے کہ تم لوگ لیٹ اٹھ دے ہو اسی لئے کام نہیں ہوتا ہے ارے تو ایسا تھوڑی یار ارے لالو چچا تھوڑی دیر رکھئے ہم سموسا ابھی کمپلیٹ کر کے تمہیں دیتا ہو ایسا کریے بیٹھ جائیے بینچ لگی پڑی اسی پر بیٹھ جائیے ارے اکلیس اور راہول تم کام دھندے میں تمہارا من نہیں لگتا صبح صبح بتاؤ تمہاری ایسے گھرکتوں پہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ایسا کام کرو گے تو ہم کچھ دن میں تمہیں باہر نکال دیں گے اور کسی اور کو بھرتی کر لیں گے ارے صبح صبح یہاں گرہک کا ٹائم ہوتا ہے تم بارہ بجے سو کر کے اٹھ دے ہو تو ایسے تھوڑی کام ہوگا ایسے نہیں کام ہونے والا ایسا کرو تم دونوں کل سے مت آنا ہم کسی اور کو لگا لیں گے ٹھیک ہے ایسا کرنا ہے تو اپنے گھر رہو وہی بے سموسہ چھانو ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو اور چینل کو سسکرائب کرو ایسے کامیٹی ویڈیو پانے کے لئے